بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں سکس پنٹ سکس ٹاپک ہے یک درجی حمزاد مصاباتوں کہل بزریا کالب ینگی solution of simultaneous linear equations by matrices اس پہ دو منور ڈیسیز پہ لگا لیتے ہیں کہ یک درجی حمزاد اور مصاباتیں یہ کیا ہوتی ہیں یک درجی یا لینئر ایک ہی چیز ہے اس مطلب یہ ہے کہ variables کچھ بھی ہوں ان کی جو degree ہوگی نا وہ ایک ہوگی x variable وائے ہو زی ہو اے ہو کچھ بھی ڈیگری ایک ہوگی عام طور پہ variable x y z ہی استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پہ constant کے لیے استعمال کرتا ہے لیکن بارحل کچھ بھی variable ڈیگری ایک ہوگی یہ نہیں ہوگا ایک سکوئر آئے یا وائے سکوئر آئے یا زی سکوئر آئے یہ نہیں ہوگا تو یہ یک درجی ہوگی اب ہے simultaneous linear equation اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ equations ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی equation دوسری یا تیسری یا اس سے زیادہ دو عام طور پہ جو ہمارے scope میں دو ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے ہر equation اس کا حل سیٹ ہوتا ہے میں اپنی طرف سے مثال لیکھ رہا ہوں ایسے زین میں آئی چیز میں لیکھ رہا ہوں تو فرص کر رہا ہوں یہ equation 2x plus 3y is equal to 5 اس سے کوئی نہ کوئی حل سیٹ ہوگا ٹھیک ہے solution سیٹ ہوگا اس لیرہ ایک اور equation 4x plus 9y is equal to 10 یہ اپنی طرح سے فرضی بنا رہا ہوں اس کا بھی solution سیٹ ہوگا situation simultaneous ہوگی تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ ایسا solution سیٹ جو کہ دونوں کو سیٹسفائی کرے ٹھیک ہے both کہ ایسا solution سیٹ جو دونوں کو سیٹسفائی کرے ممکن ہے اگین اپنی طرح سے مثال دیں اس کے جواب میں x کی value 2 بھی آتی ہو 3 بھی 5 بھی آتی ہو اگین یہ ضروری نہیں یہ ٹھیک جواب ہو میں ایسا ہی لے کر ہوں بات سمجھانے کے لیے y 9 10 11 آتا ہو اس case x 2900 آتا ہو y 9 15 17 تو اس کا اپنا solution ہے اس کا اپنا لیکن جب آپ simultaneous questions کی بات کرتے ہیں تو ایسا solution سے دھونتے ہیں جو دونوں کو سرٹیسفائی کرتا ہوتی یہ 2 ہے یہ 2 ہے یہ 9 ہے یہ 9 ہے آپ دونوں کو اکٹھے ایک وقت میں حل کرتے ہیں اور ایسا جواب نکالتے ہیں جو دونوں کے لیے ٹھیک ہو تو اب ان کو حل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ matrices کا طریقہ یہ استعمال کرتا اور سبسیچوشن میتھرڈ ہے اور بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ ایک طریقہ گرافیکل میتھرڈ ہے کہ آپ ایک وقت کو ڈراؤ کرتے ہیں ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں جہاں وہ ٹچ کریں تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ یہ طریقہ ہے لیکن اس وقت ہم میٹرسیز والا طریقہ استعمال کریں ٹھیک بک میں انہوں نے ایک کو بڑا جنرلائز کر کے لکھا کہ جیسے بلکہ میں شروع ایکس سے کرتا ہوں وہ زیادہ بہتر سمجھ نا کے پوائنٹ ہے ایک 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 ایکس ٹھیک ہے پلا اس کا وائی ہے اب یہ کہ ایک 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 میں x وائی بھی آتا ٹھیک ہے آپ کے سکوپ میں x وائی دو وی وی ایک 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 ساتھ کوئی نا کوئی constant ہو سکتا نا تو constant کو a1 کہتے ہیں y کے ساتھ بھی constant ہو سکتا b1 اور ادھر بھی equation کے کوئی نا کوئی constant آسکتا c 1 کہتے اس ایک اور equation x plus y is equal to c constant اب اس equation x کے ساتھ بھی کوئی constant ہو سکتا تو اسے ہم a2 کہتے ہیں اور اس کو b2 کہہ لیتے اس طرح یہ equation سے مختلف ہو جاتی کہ a1 x plus b1 y is equal to c1 ہے جب کہ a2 x plus b2 y is equal to c2 تو یہ دو equation ہو گئی یہ پہلی یہ دوسری اچھا important چیز یہ ہے کہ ان کو جب لکھنا ہے matrices میں حل کرنے کے لیے تو پہلی چیز یہ کہ ترتیب میں ہونی چاہی اگر آپ x کو پہلے لکھ رہے ہے تو پہلے x پھر y پھر اس طرح c دوسری طرف لکھتے ہیں جو constant ہوتا اگر آپ x سے پہلے لکھ چکے ہیں تو دوسری equation کو بھی پہلے x سے لکھنا ہے x پہلے variable لکھنا ہے بعد y والا لکھنا اور c2 ٹھیک ہے تو ترتیب بہت ضروری ہے دوسری چیز یہ جو میں آپ بتات دوں بک میں غالباً انہوں نے نہیں لکھی کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس جو real life میں example ہے میں ادھر لکھتا ہوں فرض کرو کہ 2x plus 3 y is equal to 10 again اپنی طرف سے بنا رہا ہوں فرض example ہے یہ 9x is equal to 100 اب اس equation میں جو missing variable ہے y نہیں لیکن جب آپ استعمال کرنا تو اپنی طرف سے 0y کو لگا لیں یا اپنے ذہن میں اس کو رکھیں اور اگلے step میں بتاتا ہوں کہ جب ہم matrices لگاتے ہیں تو اس کو آپ نے بڑی دھیان سے کرنا بہت دھیان سے اب یہ آپ کو شاید سمجھ نہ آئے ایک سیکنڈ انتظار کریں matrices کہتی ہیں کہ اب x variable ترتیب میں آگیا نا یہ y یہ bx y either c one c two ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا x کا constant a1 a1 لکھ لیا اس کا y کا b1 b1 لکھ لیا اب دوسری equation x کا constant a2 a2 لکھ لیا یہ b2 b2 لکھ لیا تو آپ نے یہ ایک matrix بنالی اس کے ساتھ ایک اور matrix بنائیں اب پہلا variable کیا تھا x اوپر x لکھیں دوسرا variable y تھا نا نیچے y لکھیں تو آپ نے کیا کیا کہ ان دو equations کی left and right کو ایسے کر کے لکھ لیا is equal to اور c1 c2 ان کو اس طرح لکھ لیا اب ایک منٹ کے لیے رکھ جاتے آگے اگلے پیج پر چلیں لیکن ایک منٹ کے لیے کچھ چیزوں پر غور کر لیں آپ نے ان دو equations کو اس طرح کر لکھ لیا ٹھیک ہے ترتیب میں ضرور رکھ ہے اگر پہلی equation میں x variable پہلے لکھ y بعد میں لکھ ہے ادھر بھی اسی طرح ترتیب ہو a1 اس کے بعد آپ نے x کا constant ہے اس کو لکھ لیا اس کے بعد y کا لکھ لیا پہلے equation کا دیکھیں یہ ہے پہلے اوپر لکھئی تو اس کا اوپر آگیا یہ equation نیچے لکھئی اس کے نیچے آگیا پہلے variable x آتا ادھر x آگیا بعد variable y آتا y آگیا is equal to c1 c2 c1 اوپر لکھا c2 نیچے equation ادھر نیچے لکھا یہ چیز آپ نے ضرور position ضرور زیاد میں ترتیب کہہ رہا ہوں یہ چیز آپ نے ضرور مدنظر رکھ نہیں ہے اب جیسے یہ equation اس میں آپ کو بتانے لگاتا کہ کچھ چیز missing ہے تو یہ 2 لگایا اس کا 3 لگایا اس کا 9 لگایا اب چونکہ یہ missing ہے لیکن 0 y تو لگ سکتے ہیں تو 0 ضرور لگانا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ ایک سیکنڈ آپ کو بتاتا ہوں 10 100 یہ نہیں کرنا کہ آپ ادھر کچھ بھی نہ لگائیں کیونکہ پھر یہ matrix بنتی نہیں آپ کو پتہ رہ بننے کے لئے اگر اوپر رو میں 2 ہیں تو نیچے رو میں 2 ہونے چاہیے تو 2 کہاں سے آئیں گے یہ 0 لگا لیں یہ میں آپ بتانا چاہتا تھا کہ ایک چیز ترتیب اور دوسرا کوئی missing چیز ہونا اس خیال طور پہ ہوتا یہ غور کیجئے گا عام طور پہ ہوتا یہ ایک tradition ہے کہ x variable پہلے لکھتے y c 1 here x y and y y I have not but I am sure that if you b1 y p1 and a 1 x is equal to c 1 and this way b to y either a to x is equal to c 2 to پھر آپ کی جو equation بنے گی na matrices sorry تو یہ b1 پہلے آئے a1 بعد آئے گا b2 پہلے آئے a2 بعد آئے گا لیکن important چیز note کریں ادھر آپ جیسے x اور y آیا تھا x اوپر y نیچھے ام نے کہا x پہلے آئے تو y بعد پہلے آئے 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 x آئے 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 یہ چیز ذہن میں ضرور رکھے گا ٹھیک ہے ام شور کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی میں اسی پیج پہ آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں اس کو erase کر دیتا ہوں چکا یہ چیزیں چاہتا ہوں جو left پہ لکھی بجائے ان کو reproduc کروں پیج پہ میں انہی کو استعمال کرنا چاہا اب آپ 2x plus 3y is equal to 10 ادھر کوئی a1 a2 تو نہیں لکھا ہوگا لیکن آپ نے یہ equation پہلے لکھی یہ بعد میں لکھی اگر آپ کسی وجہ سے اس کو پہلے لکھ دیتے ہیں بلکہ میں اس generic کو پہلے لکھتا ہوں generic کو ہی لے چلتا a2 x plus b2 y is equal to c2 اور a1 x plus b1 y is equal to c1 تو آپ نے جب matrix بنانی ہے ایکسہ variable پہلے ہے اس کے ساتھ a2 آتا ہے اب یہ equation اوپر آگئی نا تو a2 b2 a1 b1 ایکسہ variable پہلے ہے اوپر x نیچے نیچے لیا تھا یہاں c2 پہ c1 لیا ہے کیونکہ ہم نے اس equation کو پہلے لکھ دیا یہ دیکھیں a2 x plus b2 y تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس equation کو پہلے آپ نے لکھا ہے ایسے کر کے اس کو matrices میں آپ نے پہلے لکھنا ایک سیکنڈ میں کلر کو تھوڑا equation کو پہلے لکھا ہے اس کو آپ نے پہلے لکھنا میں نے جانبوچ کے x چھوڑ دیا کیونکہ x کا تعلق اس چیز سے ہے کہ x کا variable لکھتے ہیں کے y لکھتے ہیں اس لئے میں جانبوچ کے چھوڑ دیا اچھا اب x اور y کو compare کریں اگر یہ first ہے یہ second ہے پہلے اس کو لکھ رہے ہیں اس کو بعد میں لکھ رہے ہیں تو اوپر first وال آئے گا نیچے second وال آئے ام شور کہ آپ کو چیز یاد ہوگی ہوگی سمجھ آگی ہوگی اب دوبارہ سے جو بک کی طرف واپس آتے ہیں ہماری equation a1 x plus b1 y is equal to c1 اور a2 x plus b2 y is equal to c2 اس کو ہم نے اس طرح کر کے لکھا تھا کہ یہ پہلی equation اوپر والی ہے na to a1 b1 a2 b2 یہ پہلے x آتا ہے تو اوپر x لکھا نیچے y لکھا is equal to c1 c2 ٹھیک ہے اب اس equation کو generic بنانے کے لئے اس پورے matrix کو a کہہ لیتے ہیں یہ variables x اس کو label دے لیتے اور اس کو b کہہ لیتے اس کو a اس کو x تو آپ کی یہ equation آگئی ہے تب آپ کو پتہ a کیا ہے یہ ہے x کیا ہے b کیا ہے یہ ہے اب چونکہ آپ نے value جو نکال نی ہے equation میں x و y variable کی نکال نی ہے نا تو یہ چیز unknown b over a کہیں گے لیکن matrices میں آپ اس کیا لکھیں گے جو a basically کیا ہوگا multiplicative inverse وہ لے لیں گے تو اس کو اوپر لانے کے لیے a کا multiplicative inverse ہے وہ لکھ لیں گے ایسے کر گے یہ آپ کا حل سٹ آجا گا کہ آپ variables x y یا matrix x y variable والی وہ کہاں سے آئے گی کیا b یعنی اس کو لیں اس کو multiply کریں کسے a کے a کے multiplicative inverse ہے تو آپ کا answer آجا گا اچھا اب ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی کفے چیز کو multiply کرتے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ multiplication کی جو conditions ہیں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے اسی طرح کسی کا multiplicative inverse لیتے ہیں تو اس کی condition ہے کہ determinant وغیرہ exist کرنا چاہیے وہ non singular matrix ہونی چاہیے کنڈیشن اپنی جگہ لیکن برحال حل نکالنے کا طریقہ یہ اب یہ آپ شاید تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم ادھر مثال لیتے ہیں جو بک میں نے دی ہوئی ہے اس کو مثال کریں گے تو آپ کے چیزیں بالکل ایسے clear ہو جائیں گی جیسے آپ ہی نہیں کتاب لکھی ہے بک کی مثال لیتے ہیں اس میں دو ایکویشن ہے جی 2 x minus 5 y is equal to 1 یہ پہلی ہے دوسری ہے 3 x plus 4 y is equal to 36 ان کو حل کرنا آپ دیکھیں یہ پہلے لکھی گی یہ بعد میں لکھی گی جیسا بھی ہے اب ان کی matrices بنا لیں تو x variable پہلے ہے y بعد میں اس میں بھی x پہلے y بعد میں بالکل ٹھیک ہے اب x constant 2 اس کو لکھ لیں اوپر والی کے y کا constant ہے minus 5 اس کو لکھ لیں x constant 3 نیچے والی equation میں اور نیچے والی equation میں y کا constant 4 ہے ایسے لکھ اور یہ اوپر 1 نیچے 36 اب دیکھیں تو سیدھی ساتھی آپ نے ایک طرح سے position بنا لی اس کی ادھر بھی ایک طرح سے ایسے ہی لکھا ہو ہے میں imaginary طور پہ لائن لگا رہا رہا کہ ایسے کر 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 لی دیکھیں اس کو میں ادھر لکھ دیا ٹھیک ہے اور ادھر جو لکھا ہے یہ ایک طرح کی matrix بن جاتی ہے نا یہ کر کے xy x sorry 2 minus 5 3 4 2 minus 5 3 4 xy کو غائب کر دیں xy کو ادھر لکھ دیں تو اگر آپ ویجوال اپیل پہ یا ویجوال clues پہ یقین رکھتے ہیں یا آپ کا زیادہ سٹرانگ ٹھیک ہے جی اب مجھے بک میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو لیبل کرنا شروع کر دیتا کہ یہ فرض کرنے سے a کہہ لیتے ہیں اس کو x کہہ لیتے ہیں اس کو b کہہ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ a x میں جانبوچ کیا بھی چونکہ unknown میں اس کو جانبوچ کیا اسے لکھ رہا ہوں تا کہ آپ کس طرح اسے مال کرتے ہیں یہ چیز ہے نا اب آپ نے x نکال رہا x کس کے equal آئے گا جانبوچ والا وہ آئے گا کہ a multiplicative inverse اور 7 b ٹھیک ہے اب آپ a multiplicative inverse نکال رہا اس کا کیا طریقہ ہوتا کہ پہلے a determinant نکالتے ہیں تو وہ کیا آئے گا 2 minus 5 3 4 وہ کیا آئے گا this into this 8 minus this into this جو کیا آتا ہے minus 15 تو یہ آجاتا ہے 23 چون کہ 0 نہیں ہے یہ non singular ہے لہٰذا اس کا وہ possible ہے inverse تو a inverse کیا آئے گا a کا determinant divided by میرا خرمہ غلطی کر رہا ہوں الٹا کر گیا ہوں یہ جی adjoint of a divided by a کا determinant adjoint of a کیا آئے گا یہ آپ کیا کرتے ہیں position بدلتے ہیں 4 2 ان کے sine بدلتے 5 minus 3 divided by 23 ایسا یہ ہے یہ اب آپ کے پاس a multiplicative inverse of a inverse کی قیمت آگی اب x کی قیمت کیا ہوگی x is equal to multiplicative inverse of a جو آپ کے پاس آیا 1 over 20 sorry white رکھنا چاہ رہا ہوں 1 over 23 into 4 5 minus 3 2 into یہ b تو b کیا ہے 1 over 1 over 36 ٹھیک ہے اب آپ اس کو اس سے ضرب دینی پڑے گی اس کے دو columns کی دو روز ہیں لہذا multiplication possible بلا ہے تو 4 into 1 plus 5 into 36 اب پہلی رو پہلا column تھا یہ ہو گیا اب آگے کوئی column نہیں دوسری رو لیتے ہیں اس column کو 5 سے ملٹیپلائی گا نا 36 کو 5 سے کیا 180 180 آگیا نیچے minus 3 plus 36 سے 2 سے کیا 72 آگیا 1 over 23 into 180 4 اور نیچے آگیا 69 69 تو اب میں اس کو اندر لے جاتا ہوں اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 184 by 23 اور 69 by 23 یہ اس سے cancel ہو جائے گا یہ 8 آتا ہے یہ اس سے cancel ہوگا اور یہ 3 آتا تو اب آپ دیکھیں آپ کا x کیا گیا x is equal to 8 اور 3 آپ کو پتہ نہیں x کیا تھا x x اور y x اور y 3 کس کے equal آگیا 8 اور 3 کے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے x کی قیمت 8 ہے اور y کی قیمت 3 ہے تو آپ کا جو solution set آیا اس equation کا اس میں x کی قیمت 8 ہے اس کی 3 ہے x is equal to 8 y is equal to 3 اس طرح آپ نے matrice کو استعمال کر اس کا حل نکال لیا بہت ہی آسان ہے کوئی اتنا مشکل topic نہیں ہے اب ہم اگلے topic کو 6.6.1 ہے kramer کا اصول اس کو دیکھتے kramer رول جو kramer کا جو اصول یا kramer رول ہے نا وہ جو ہم نے ابھی تک سیکھ کہنا اس سے مختلف نہیں ہے وہ ہی چیز ہے صرف وہ بلکہ آپ کو بتاتا ہوں یہ جب نے concept سیکھ ہے کہ ان کو اس طرح کر کے لکھتے ہیں وہ ہی چیز ہے اس کے بعد جو آگے تھوڑا سا یہ کام آتا ہے نا سوری یہ والا یہ یہ پہ kramer رول کو استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ چیز کو کوئی نئی چیز بنا دیتا یا کوئی نئی تھیوری ہے ایسی بات نہیں ہے وہ صرف کیا کرتا ہے کہ یہ جو سٹیپ ہیں اس کو کریمر رول کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ سٹیپ ہیں ان کو سمپلی فائی کرنے کی کوشش کرتا میرے نظرین یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں خاص سمپل ہے لیکن بارال ایک ٹاپک ہے ہم نے کور کرنا ہے تو اس ٹاپک میں وہ کریمر صاحب جائے نا انہوں نے جو رول بنائی اس میں وہ یہاں سے یہاں تک جو سٹیپ ہیں ان کو سمپلی فائی پھر وہ ایک فارمولا بتا دیتے اس میں آپ کو اتنا زیادہ ڈیل نہیں کرنا پڑتا تا وہ سیدھے سادھے فارمولے لگاتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حال ہو جاتا لیکن جو یہ تھیوری یہ انڈرسٹینڈنگ یہ چیز آپ نے سیکھی ہے یہ چیز اس کی بیگراؤنڈ میں استعمال ہوتی ہے اس کی بیگراؤنڈ میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے لیکن بات کہنے کا طریقہ مختلف ہے جس کریمر رول کہتے ہیں اور وہ چیز کو آسان بنانے کی کوشش کرتا تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں فرض کہ یہ ایکویشن آپ پاس a1x plus b1y is equal to c1 اور a2x plus b2y is equal to c2 ٹھیک آپ نے اس کی میٹرسز بنائی اور آپ نے کہ جنابی والا ایسے کیا تھا آپ نے a1 a2 b1 b2 into x y اور یہ درہ آپ کیا تھا c1 c2 پھر آپ نے اس کو کہ a ہے x is equal to b پھر آپ نے کہا تھا x is equal to a multiplicative inverse into b ایسا ہی ہوا تھا نا اور پھر ہم نے کہا تھا multiplicative inverse کیا ہوگا a کا وہ ہی ہوگا کہ 1 over a determinant اور ادھر آپ کا آتا نا وہ adjoint of a اور adjoint of a کیا آتا یہ دیکھیں اس کا adjoint کیا آتا ان کی position بدلتے ہیں ایسے ہی کرتے تھے b2 a1 اور ان کے sign بدلتے تھے minus b1 minus a2 ایسے ہی کرتے تھے نا adjoint اس کا ایسے ہی لیں گے نا یہ ان کی position اور ساتھ آپ اسے c1 اور c2 سے multiply کرتے یہ ہی ہوتا نا آج پھر آپ اس میں کیا کرتے تھے ان دونوں کا multiply کرتے تھے نا یہ دیکھیں آپ question بھی کی ہے تو آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں x is equal to 1 over 23 جو کہ 23 کیا تھا آپ کا determinant یہ دیکھیں یہ determinant یہ پھر آپ نے اس سے multiply کیا یہ کیا تھا adjoint of a وہ کہاں سے آیا تھا کہ آپ نے ان کی position بدل لی اور ان کے sign بدل دیکھیں یہ میں نے جو generic form ہے position بدل دی sign بدل دی پھر آپ نے کیا تھا اس کو multiply کیا تھا سے 1 اور 36 سے جو آپ کے constants تھے ان کو میں نے c1 c2 اور c1 c2 یہ وہی چیز ہے ساری کوئی نئی چیز نہیں ہے اب ہم نے جب تک سیکھا اس میں حل کرتے ہیں ان سے divide کرتے ہیں answer آجاتا ہے اب Kramer صاحب کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو اس حل کرتے ہیں کریں کیا ہوتا آگے وہ کہتے ہیں اچھا اس کو ایسے لکھیں گے اس کے بعد آپ ملٹیپلائر کریں گے تو کیا ہوگا یہ دو columns ہیں دو rows ہیں multiplication possible ہے تو آپ اس کو اس سے کریں گے b2 c1 ایسی کریں گے نا minus b1 c2 پھر آپ اس row کو اس column سے کریں گے c1 plus a1 c2 یہی کریں گے نا multiply جب ان کو کریں گے تو ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے نا جی اب اس میں وار کریں کہ آپ کا یہ x ہے ٹھیک ہے نا میں ادھر x لکھتا ہوں جو کہ کیا ہے یہ x ہے اور یہ y ہے اور جب آپ answer نکالتے ہیں دیکھیں درجان سے نکالا تھا ایسے کر کے end میں تو آپ نے کہ اچھا یہ اوپر والی چیز ہے وہ x ہے اور یہ نیچے والی چیز ہے 3 یہ y ہے ایسے کیا تھا نا تو آپ نے کیا کیا تھا یہاں پہ جو solve کر رہے تھے یہ چیز اوپر والی اوپر ہی رہی ساتھ اس کے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اسی طرح یہ چیز نیچے والی نیچے ہی رہی اور اس کو آپ نے پھر دوبارہ 23 سے ڈیوائیڈ کر دیا ایسا ہی ہوتا نا بلکہ گرین کلر یوز کرنا چاہئے تھا کیونکہ y کے لی میں نے پہلے گرین کلر یوز کیا ایسی ہوا تو اوپر چیز نے آپ x کا جواب دیا تھا نیچے والی نے y کا دیا تھا اوپر والی نیچے والی آپ اسے مکس اب تو کبھی بھی نہیں ہوتی اوپر والی اوپر رہتی نیچے والی نیچے رہتی تو اوپر والی چیز نے x کا جواب دیا دیکھیں یہ میں آپ کو سارے نیچے والی چیز ہے نا اور یہ اوپر والی چیز ہے اسی طرح جب یہاں پن کو simplify کر کے پہنچے تھے تو یہ اوپر والی چیز تھی یہ نیچے والی چیز تھی پھر میں مزید آگے چلتا ہوں جو پہلے کر چکے اب آپ نے 23 سے divide کر دیا یہ اوپر والا اور یہ نیچے والا تو پھر ادھر جب ہم پہنچے تھے تو پھر آپ نے کہا اوپر والی یہاں پہ جو رقم آتی ہے اس نے ہمیں x کی value دی اور جو نیچے والی تھی اس نے y کی value دی یہ یہاں پہ اسی طرح یہاں value کہاں سے آئے گی میں وہی blue color use کرتا ہوں x value یہاں سے آئے گی اس سے اور y کی value کہاں سے آئے گی اس سے تو کریمر صاحب نے کہا چلو بھائی کیوں نہ میں اس کو ایس لکھ لوں کہ x is equal to b2 c1 یہ اوپر والا minus b1 c2 divided by a کا determinant اور اسی طرح y is equal to یہ دیکھیں اب چونکہ یہ negative term ہے یہ positive term ہے تو امو ان آپ positive terms کو پہلے لکھ رہے a1 c2 minus a2 c1 divided by a determinant ٹھیک ہے جی اب کریمر صاحب نے یہ basically ایک فارمولا بنا دیا کہ x کیمت نکال نہیں ہو تو اس طرح نکال لیں گے y کی کیمت نکال لیں ہو تو اس طرح نکال لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو اب آپ simplified form میں لکھنا چاہئے اس کی آپ کو پتہ نہ simplified form تو نہیں کہتا لیکن بارحل ایک form بن سکتی ہے کہ یہ ایک طرح سی ایک اس طرح بن سکتی ہے نا جو ہے matris بلکہ مجھے matris کا determinant کہنا چاہئے تو یہ کیا بن نگی ادھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں c1 b1 c2 b2 کیونکہ آپ دیکھیں اس کا determinant جب میں لوں گا c1 b2 c1 b2 minus b1 c2 minus b1 c2 تو اس چیز کو میں نے determinant کی form میں لکھ لیا divided by a اس طرح یہ جو چیز تھی اس کو میں determinant کی form میں لکھتا ہوں تو یہ جنابی والا آجاتی ہے a1 c1 a2 c2 divided by a determinant ٹھیک ہے اب آپ کے پاس چیز ترتیب یاد رکھیں c1 b1 c2 b2 اور یہ ہے y a1 c1 a2 c2 c2 بک میں اسے d2 over a کا نام بھی دیتے ہیں اور اوپر والی کو بک میں انہوں نے d1 بھی لکھ دیا determinant 1 over a1 یہ میرا خیال ہے جیتہ امپورٹن چیز نہیں آپ کو یہ چیز کا سمجھ میں اور آپ کو کہیں گے کہ بھئی اب یاد رکھیں اس کو y کی قیمت کے لئے اب آپ میں سے کچھ لگ گے جیب ایک مسئلہ کھڑا کر دیا کہ پہلے جو اصل طریقہ تھا بہت ہی آسان تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا تھا لوجیکل تھا اب ہمیں یہ چیز یاد سکھ کریں تا کو کرنا پڑے لہذا یاد ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کو یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ چیزوں کو سمجھیں وہ اس طرح کہ دیکھیں آپ کی ایکویشن تھی یہ بائٹ والا استعمال کرتا a1 x plus b1 y is equal to c1 اسی طرح a2 x plus b2 y is equal to c2 x کا variable پہلے آتا ہے c1 c2 b1 b2 c1 c2 b1 b2 یعنی ادھر سے شروع کرنا c1 c2 c1 c2 b1 b2 یعنی آپ یہ پہلے لینا پھر یہ لینا دیکھیں اس کے میں ساتھ کر کے لکھتا c1 c2 اور اس کے بعد آپ نے یہ لینا b1 b2 یہ x کے لیے اور اس کو بعد میں divide کر دینا a کے determinant سے جو کے دونوں میں ہے اور y کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں a1 a2 c1 c2 فارچنیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس سے بہتر طریقہ جو میں بتا رہا ہوں یاد رکھنے کہا رہا رہا لیکن بہتر اس والوں کی پریکٹس کریں گے کچھ آپ کو انشاءاللہ آئی جائے گا کوئی بہتر طریقہ ہو یاد رکھنے گا تو ضرور استعمال کریں اب اس کو ایک مثال کے حل کرنے سے بک کی مثال لیتے مثال یہ ہے جی کہ دو ایکویشن ہیں پہلی ایکویشن ہے 2 sorry x plus 3 y is equal to 6 اور دوسری ایکویشن ہے 2 x plus y is equal to 4 a کیا یہاں پہ 1 3 2 1 ٹھیکٹ کیا کیا ہے x پہلے لکھا x y اور b کیا ہے 6 4 یہ 6 یہ 4 یہ question پہلے لیکھ q پہ 6 نیچے 4 ٹھیک ہے اب a determinant نکال لیں وہ کیا ہوگا 1 1 3 2 وہ کیا آئے 1 into 1 minus 3 into 2 6 جو کہ minus 5 آتا ہے جو کہ 0 equal نہیں حضرت determinant possible ہے ٹھیک ہے اب book میں وہ کیا کرتے ہیں کہ d1 اور d2 نکالتے ہیں پھر d1 کی پوری value ایسے کر کے نکالتے ہیں تو d1 آپ کو پتہ نہیں x کے لیے وہ کس طرح آتا ہے کہ 6 4 اس کو پہلے لکھتے ہیں مجھے کچھ یاد ہو گیا 6 4 اور بعد y کو لکھتے 3 1 اس کی value آجاتی ہے 6 minus 12 جو کہ آتی ہے minus 6 d2 تھوڑا سا نیچے کر کے لکھتا ھ d2 آتا ہے اس میں x کے پہلے لکھتے ہیں 1 2 اور بعد میں c1 c2 لکھتے ہیں 6 4 یہ آجاتا ہے f4 minus 12 جو کہ minus 8 آتا ہے لہٰذا آپ x کی value کیا ہوگی x ہی value ہوگی آپ کو پتے نہیں d1 over a determinant d1 کی value نکال minus 6 over a determinant جو کہ آپ کے پاس minus 5 آیا تو یہ آگی 6 over 5 y کی value کی آتی ہے d2 over a determinant d2 کی value آپ نے minus 8 نکال لیا divided by minus 5 جو 8 over 5 سلوشن سیٹ کیا ہے پہلے x value 6 over 5 بعد y value 8 5 ہے تو یہ آپ نے کریمر کی اصول سے حل کی ہے background میں وہی philosophy جب سیکھ چکے ہیں اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کریمر کی رول کو کتنا آسان سمجھتے ہیں یا کتنا مشکل سمجھتے یہاں پہ repent کرتا ہے لیکن بارحل یاد رکھیں چونکہ بک میں ایک topic ہے ایسے سوال آسکتے ہیں جس میں کہیں کریمر کی rule سے حل کریں تو آپ کوئی آنا چاہئے اس کے ساتھ یہ topic ختم ہوا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور ایکسر سائز 6.6 وہ شروع کریں اسلام علیکم